اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمناباد بیس اور پھر اس کے بعد مسلم چوک پر ایک عظیم و شان جلسے کی شکل میں اس یاترہ کا گلبرگا نورت اسمبلی کانسٹنسی میں اختتام ہوگا الہاج ناصر حسین استاد صاحب کی زیر نگرانی یہ یاترہ گلبرگا نورت میں نکالی جا رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے یا یوں سمجھی کہ کچھ مہینوں سے یہ بات مسلسل لوگوں کے بیچ میں گشت کر رہی ہے کہ کیا بات ہے ناصر حسین استاد صاحب کچھ وقت سے خاموش نظر آ رہے ہیں دراصل ناصر حسین استاد صاحب ایک ہنگامہ خیس پیمانے پر ایک یاترہ کے بعد سے گلبرگا شہر میں مسلسل عوام الناس سے ملنے کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اور میری اپیل ہے میری گزارش ہے کہ عوام الناس جس انداز میں ان کے ساتھ میں سی ڈبل این آر سی کے موقع پر جب کوئی لیڈر سامنے نہیں آ رہا تھا اس احتجاج کی خیادت کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اس وقت تمام تر لیڈر ناصر حسین استاد صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے تو اسی انداز میں دیڑھ لاکھ کا مجمع جب جمع ہوا تھا ان کی خیادت میں تو اس بار بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کثیر تعداد میں کل کے جلوس میں اور جلسے میں لوگ آئیں گے شرکت کریں گے اور یہ کاروان کو بڑھاتے ہوئے آنے والے انتخابات میں اسمبلی کے الیکشن میں ناصر حسین استاد صاحب کی خیادت کو مضبوطی دیتے ہوئے عوام الناس ان کو اپنا نمائندہ چنے گی اور اسمبلی میں ایک مضبوط اور بے باق آواز کو اپنی امت مسلمہ کی آواز بن کر اٹھنے کا بات کرنے کا موقع ضرور گلورگا شہر کے عوام انہیں فراہم کرے گی یہ شہر ایک تاریخی شہر ہے اور اس نے ہر وقت خیادت کو موقع دیا ہے سیونٹی ایٹ سے لے کر دوہزار اٹھرہ تک ہمارے بیچ میں دوہزار سترہ تک ایک مضبوط خیادت تھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ پھر ایک بار خیادت کو ووٹ کریں خیادت کو مضبوط کریں خیادت کا ساتھ دیں الہاج ناصر حسین استاد صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو خائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں اور خائد ہونے کی حیثیت سے پچھلے سالوں میں پانچ سالوں میں وہ جو کام کرتے آئے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام انہ سے میری گزارش ہے کہ ان کا بھرپور ساتھ دیں اس یاترہ میں بھی ساتھ دیں اور ان تین مہنوں میں جو elections ہونے والے ہیں اس میں بھی ساتھ دے کر انہیں آنے والے انتخابات میں کامیاب بھی کریں ساتھ دے کریں